صاحب صاحب قائد کے فرمودات سے آج کے سیاستدان کیوں بہرہ مند نہیں ہو رہا؟ سیاسی طرز عمل کیوں مختلف ہے؟ آپ سیاستدانوں کو صرف دوشت نہ دے عوام جو ہے ان کو ابھی تک قائد کے جو اصل جو ان کا فلسفہ تھا ان کا جو پیغام تھا ابھی اس کی تشریح بھی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں آئی ہے قائد جو کچھ کہا تھا یا وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے اصل میں ہم اس حقیقت تک بھی نہیں پہنچے کہ اصل میں قائد عظم جو ہے انہوں نے صرف ایک ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کیا جائے اور اس پہ اپنا اقتدار وہ قائم کرنا چاہتے تھے بلکہ ایک نظریہ کے تحت انہوں نے یہ جدوجہد کی تھی اور اس نظریہ کو بھی کئی لوگ جو ہے اس زمانے میں بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور آج بھی وہ طبقات موجود ہے کہ حتیہ اس نظریہ پہ ان کو اعتراضات ہے اور اس نظریہ سے ان کو اتفاق نہیں ہے تو نہ صرف سیاسدان بلکہ ہم عوام جو ہے ہم قائد کے مجرم ہیں وہ ہمارے محسن تھے اور ہم سب جو ہے ان کے مجرم ہیں ہم اس حقیقت کو سرے سے سمجھ ہی نہیں پاسکے ہیں جو قائد عظم چاہ رہے تھے اور یہاں پہ اقلیتوں کی بات ہوئی ہے قائد عظم نے جو کل کے جو چاروں اکائیوں کو چاروں صوبوں کو اور اس ملک میں بسنے والے جو اقوام ہیں ان کو جو برابری کا انہوں نے درست دیا ہے تو کیا یہ پاکستان علی وزیر شہباز گل آزن سواتی عمران خان شہباز شریف نواز شریف اور زرداری کو ایک نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ قوانین یہ ریاست جو ہے ایک طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے ہرگز نہیں ہے رواداری اور مساوات اور انصاف کا اور کردار سازی پہ انہوں نے جو زور دیا تھا وہ نہ ہمارے اداروں میں ہیں نہ ریاستی اداروں میں ہیں نہ سیاسی اداروں میں ہیں اور نہ سماجی اداروں میں ہیں تو بہت بدقسمتی کا دن ہے یہی وجہ کہ آج ہم کامیاب نہیں ہو پارے لیکن پھر بھی احسان ان کا ہم نے نظر انداز کر دیا ہے ان کے ان تمام تر نصیحتوں کو